وقرامی قدر علماء اکرام حاضرین بزم پردانشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ وآزواجہ وزریاتہ وحل بیتہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین يبيتون لربهم سجدا وقياما والذین يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد قعب ایم مدد ایشرف زمان زمان مدد نما درہائ بست راز قلید کرم کشا سرورا شاہ کریم دستگیر اشرف خورمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما یا سید اشرف چہانگیر دست من زار نہ توانگیر محترم و مکرم سامین اکرام پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں آئیئے ہمارا آپ مل کر نہایت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار اللہ کے پیارے امت کے سہارے مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان جناب احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں جھوم کر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں مبارک و سلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ اس سے پہلے آپ حضرات نے برادر محترم رفیق مقرم حضرت اللامہ و مولانا محمد عمران صاحب قبل اشفاقی سے اسلاء معاشرہ کے حوالے سے بہترین بیان سماعت کیا حضرت سید عبد القیوم صاحب مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے ان کے دسویں کی فاتحہ کے موقع پر ہم لوگ حاضر ہیں پچھلی دفعہ جب میری رویل شریف میں حاضری ہوئی تھی جنہ ماشٹر روشن علی صاحب اور مرح سلیم صاحب فیضانی کے تبصص سے تو میرے ساتھ میں حضرت بھی الحمد اللہ اسٹیج پر تھے اور پہلے بھی بارہ کئی ملاقات ہوئی اللہ ان کو خوب خوب اپنی رحمتوں سے نوازے اور ان کے پسمان دگان کو اللہ تعالی صبر جمیل اطاف فرمائے ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کا جذب اطاف فرمائے محترم حضرات آج کا یہ جلسہ جہاں حضرت سے منصوب ہے وہیں اس جلسے کو پیرانے پیر دستگیر قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی قندل نورانی سیدنا شیخ ابو محمد عبدالقادر جیلانی غص عظم رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی نسبت ہے اور جیسے کہ حضرت نے فرمایا ابھی آلہ حضرت کا شیر فرما کر کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا نسبت سے شیع ممتاز ہو جاتی ہے حجر اصوت صرف ایک پتھر ہے لیکن اسے نسبت ہوئی لبے مصطفیٰ سے تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اے حجر اصوت تری اوقات اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ تُو ایک پتھر ہے اگر تجھے میرے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا تو عمر بھی تجھے نہیں چومتا تو نسبت سے شیع ممتاز ہو جاتی ہے ولیوں کی بارگاہ سے ہماری نسبت ہو جانا اولیاء اللہ سے جڑ کر رہنا یہ ہماری زندگی کی میراج ہے وہ اصحاب کہف کا کتہ بظائر ایک کتہ ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کتے کو انسانی شکل دے کر اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا کیوں اس کتے نے تین سو نو سال تک اصحاب صحبت پانے کی وجہ سے اللہ نے کتے کو مقام اطاف فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو جو اللہ کے بندے جو اللہ کے چاہنے والے اولیاء سے تعلق رکھتے ہیں غصے پاک کے در سے نسبت رکھتے ہیں غصے پاک کی گیاروی مناتے ہیں ظاہر اسی بات ہے ولیوں کا پاور ولیوں کی طاقت ولیوں کی قوت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی آج موجودہ دور میں ایک ذہن دیا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کے دربار میں شرک ہوتا ہے سنایا ہے نا آپ لوگوں نے ولیوں کے دربار میں شرک ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں شرک کرتے ہیں حالانکہ ولیوں کے دربار میں آپ جائیں گے غریب نواز کے دربار میں چلے جائیں تو آپ کو عورتوں کا حجوم نظر آئے گا مانتا ہوں غلط ہے آپ کو چادرے چڑھتی نظر آئے گی مانا کہ حد سے زیادہ چادرے چڑھانا بھی غلط ہے آپ کو مردوں اور عورتوں کا اختلاع نظر آئے گا مانا کہ یہ چیز غلط ہے لیکن جیسے ہی آپ دربار غریب نواز میں جائیں گے آپ کو سندل نظر آئے گا سندل مسجد نظر آئے گی ایک طرف قرآن خانی ہو رہی ہے ایک طرف تصویح پڑھی جا رہی ہے ایک طرف غریب نواز کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں کیا قرآن شریف پڑھنا بھی شرک ہو گیا کیا تصویح پڑھنا بھی شرک ہو گیا جب باہر آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بھکاری ملیں جو غریب نواز کے نام پر اگر کوئی پلتا ہے کسی کا پیٹ پلتا ہے کسی کو کھانا کھلائی جاتا ہے تو اس کو تم شرک کہتے یہ شرک کیسے ہو سکتا کھانا کھلانا کھانا غریبوں میں تخصیم کرنا یہ میرے نبی کریم کی محبوب سنت ہے اس لیے ولیوں کی بارگاہ میں اگرچہ ہم جیسے کچھ کم زرف لوگوں نے کچھ جاہل قسم کے لوگوں نے کچھ ایسی مسجد کے اندر گئے آپ کا موبائل غائب ہو گیا رومال غائب ہو گیا بار نکل گئے آپ مسجد کو گالیاں دینے لگو گے کوئی بھی اقل مند آدمی مسجد کو گالی نہیں دے گا کیونکہ اگر چپل غائب ہوا تو مسجد کی کیا خطہ اس مسجد کے کیا غلطی اسی طریقے سے تو اس کی برے پر نظر جاتی ابو جہل نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ معاذ اللہ بد صورت میں نے آج تک نہیں دیکھا میرے آقا نے فرمایا ابو جہل تو نے سچ کہا ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق نے جب سنا کہ ابو جہل نے گستاخی کی ہے تو ابو جہل ابو بکر صدیق عرز کرتے ہیں سرکار میں نے پوری دنیا میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا آقا نے فرمایا ابو بکر تو نے سچ کہا صحابی نے عرز کی حضور دونوں کیسے سچ ہو سکتے ہیں دونوں سچ کیسے ہو سکتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آئینے کی طرح ہوں جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا نظر آتا ہوں ابو بکر کا دل خوبصورت ڈالتا ہے اور اچھی چیزیں دیکھا کرتا ہے ولیوں کے نام پر اگر شربت پلایا جاتا ہے ولیوں کے نام پر اگر نیاز کھلائی جاتی ہے بندہ خدا کا پیٹ پلتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے اللہ کے ولیوں کے دربار میں یہ ساری چیزیں تو سرکار پیلان پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی سلطان الاولیاء ہیں جن کو اللہ نے ولیوں میں بہت بلند مقام اطاف فرمایا بلکہ ابن تیمیہ جیسا آوارہ محدث جو بدعقیدہ لوگوں کا محدث ہے حدیث بیان کرنے والا ہے ابن تیمیہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح سورج اور چاند کا انکار نہیں کیا جا سکتا غوث عظم کی ولایت اور شان کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا غوث عظم کی ولایت کا انکار نہیں کیا جا جا سکتا بدعقیدوں نے اپنے تو اپنے غیر بھی جس کی شان کو تسلیم کرتے ہیں وہ ذات ہے سرکار غوث عظم کی اور پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے ستر ہزار مرتبہ وعدہ فرمایا میرے رب نے اور اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المعاد اللہ وعدہ کا خلاف نہیں فرماتا اللہ وعدہ فرماتا ہے اسے پورا فرماتا ہے غوث پاک فرماتے میرے رب نے مجھ سے ستر ہزار مرتبہ وعدہ فرمایا ہے جو میرا چاہنے والا ہوگا جو میرا مرید ہوگا میں اسے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں اس لئے قادریوں غوث پاک کی یاد منانے والوں غوث پاک قادری کر لیں نظارہ غوث آزم کا تو ہم الحمد اللہ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں اب آپ کہیں کہ ہم تو صدیقی ہیں ہم لوگ تو صدیقی ہیں حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالیٰ سلسلے میں مرید ہیں قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ کا کا سلسلہ تو قادری سلسلہ نہیں ہم کیسے قادری ہوئے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ سناتا ہوں ایک شخص آیا عرض کرنے لگا سرکار میرے بھائی کا انتقال ہو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ اسے قبر میں اس کے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے حضور دعا فرمائے اللہ تعالی اس کی بخشش کر دی جو شخص غوث پاک سے محبت نہ رکھے غوث پاک سے مرید نہ ہو غوث پاک کی مجلس میں نہ بیٹھے صرف غوث پاک کے مدرسے کے پاس سے ہو کر گزر جائے یہ گزر نہ اس کے لیے بخشش کا بن جائے تو جس دل میں غوث پاک کی محبت جو اولیاء کا قریبی ہوتا ہے جو اولیاء سے نسبت رکھتا ہے اللہ تبارک وطاللہ اسے خوب نواز تھا خوب نواز تھا پروردگار عالم آپ دیکھو وہ کتہ صاحب کہف کا کتہ جس کا میں نے ذکر کیا اس نے تین سو نو سال تک اولیاء اللہ کی رکھوالی کی غار کے باہر بیٹھا رہا اپنے بازو پھیلا کر ایک کتے کو جب ولی سے نسبت ہوئی تو اللہ نے اس کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن میں بیان فرمایا اس کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ قرآن مجید میں فرماتا اللہ فرماتا ہے کہ کتہ ان کے غار کے مہانے پر اللہ قرآن میں بیان فرمائے آپ سوچو جو سنی مسلمان غریب نواز کے در پہ جاتا ہے اس کی محبوبیت کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں اس لئے غوث پاک سے تعلق برقرار رکھیں اولیاء اللہ سے محبت برقرار رکھیں بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے یہ تو ماز اللہ مر کے مٹی میں مل گئے ان سے کیا ملتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں حضرت سیدنا شیخ مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ تعالی وہ شیخ مجدد کے اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے اکبر نے ایک نیا دین ایجاد کیا دین الائی حضرت شیخ مجدد نے اس دین الائی کا خاتمہ کیا شرک اور کفر کو دنیا سے مٹا دیا اور دین الائی کے چراغ کو بجایا اور دین اسلام کا جھنڈا لے رہا ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کا واقعہ بتایا جاتا ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی کا یہ حضور غوث پاک سے پانچ سو سال کے بعد کے ولی ہے حضور غوث پاک سے تقریباً پانچ سو سال کے بعد میں منصر شہود پر آئے بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے بچے ایک استاذ کے پاس پڑھنے کے لئے جایا کرتے حضور مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی کے استاذ کے پاس پڑھنے جاتے تھے تو اتفاق سے ایک دفعہ وہ استاذ تشریف لائے تو حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ تعالی نے توجہ نہیں فرمائی انہوں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا بچوں نے شکایت کی کہ حضور ہمارے استاذ آئے تھے آپ نے توجہ نہیں فرمائی بات کیا ہے تو حضرت شیخ مجدد فرماتے میں نے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہ جہنمی ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا تو کہ حضور آپ کے بچوں کا استاذ جہنمی ہو جہنمی ہو آپ کیسے گوارہ کریں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمارے استاذ کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو جہنمی سے جنتی بنا دے تو حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ میں تقدیر دیکھنے کے قابل ہوں تقدیر بدلنے کے قابل نہیں میں تقدیر دیکھ سکتا ہوں اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں تقدیر دیکھ سکتا ہوں لیکن تقدیر بدل یہ میرے بس میں نہیں ہے ایک شخصیت ایسی ہے جس کی دعا سے اللہ تعالی تقدیریں بھی بدل دیا کرتا ہے اور وہ ذات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی یہ کون کہہ رہے ہیں شیخ مجدد الف ثانی کہہ رہے ہیں جو غوث پاک کے ویسال کے پانچ سو سال بعد دنیا میں تشریف لائے اب لوگ کہتے ہیں کہ تم شرک فیلاتے ہو وہ تو ماز اللہ مر کے مٹی میں چلے گئے میں کہتا ہوں مجدد الف ثانی کا قیدہ یہ جنہوں نے شرک کو دنیا سے مٹایا دین اکبری کا خاتمہ کیا اس مجدد الف ثانی کا قیدہ ہے میں میری حاضری ہوگی تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور میرے بچوں کے استاذ کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہے آپ دعا فرمائیں اللہ ان کو جنتی بنا دے دوسرے دن استاذ ساتھ تشریف لائے تو حضرت نے ان کو سینے سے لگا لیا کہا آج ان کی پیشانی پر جہنمی کے بجائے جنتی لکھا ہوا ہے کہ غوث عظم نے رات بھر ان کے لئے دعائیں فرمائی ہیں تو اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا یہ شان میرے سرکار غوث عظم کی دنیا سے جانے کے بعد ہے اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی جب تک آپ ایک عالم تھے آپ کو سید محمد عشرف کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن جیسے ہی آپ مرید ہوئے حضرت شیخ علی حق پندوی رحمت اللہ تعالی کے اللہ نے آپ کو مخدوم عشرف بنا دیا سیدی سرکار علی حضرت صرف مولانا احمد رضا کے نام سے پہچانے جاتے تھے بریلی شریف میں لیکن جیسے ہی خاندان برکات میں سید آل رسول مہرہ روی کے ہاتھ میں آپ نے اپنا ہاتھ دیا اور کسی اللہ والے کی چوکڑ سے وابستہ ہو گئے تو مولانا احمد رضا آلہ حضرت بن گئے عرفان محبت آم نہیں محبت کا فیضان آم ہوتا ہے محبت کی پہچان آم نہیں ہوتی ہر آدمی نہیں پہچان پاتا اس لیے اولیاء اللہ کی بارگاہ سے جب ہم موابستہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ ہمیں بڑا مقام اتا فرمائے گا ان کی نسبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور ہشر میں بھی کام آئے ہشر میں بھی کام آئے گی ہم جیسے آج یہاں بیٹھ سرکار غوث آزم کا ذکر کر رہے ہیں تو محشر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محشر کے تعلق سے فرمایا ہم ہر شخص کو ایک پیشوا کے ساتھ میں بلائیں گے امام کے ساتھ میں بلائیں گے پیشوا اور امام کون ہوں گے یا علیاء اللہ ہوں جن سا ہمارا تعلق برقرار ہے اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے ان کی طاقت کو ان کے پاور کو ان کی شان کو ان کے مرتبے کو میرے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی صرف موئین الدین حسن سنجری کے نام سے جانا جاتے تھے حسن سنجری لیکن خاجہ عثمان حارونی سے وابستگی ملی اللہ نے موئین الدین بنا دیا غریب نواز بنا دیا آپ بڑے سے بڑے ولی کو دیکھ لیجئے جب تک اللہ والوں سے ان کا تعلق نہیں ملا تد تک وہ صرف ایک عام انسان عالم کی طرح جانے جاتے تھے لیکن جیسے ہی اللہ والوں سے ان کی نسبت ہوئی اللہ نے ان کو بلند بنا دیا اور سرکار خاجہ غریب نواز کا تو کیا کہنا اللہ وقبر تشریف لائے راجستان کے سرزمین پر جب آپ دریائے سندھ سے ہو کر کے آ رہے تھے دریائے سندھ سے آپ لاہور ہوتے ہوئے غیر منقسم ہندو پاک جب پہلے کے زمانے میں پورا خطہ سندھ کے نام سے پہچانا جاتا تھا تو سندھی دریائے سے ہو کر کیا آپ تشریف لا رہے تھے کشتی میں آپ سوار تھے اولیاء اللہ تو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ جس مخلوق سے چاہیں یہ باتیں کر لیتے ہیں آپ کشتی میں سوار ہیں آپ نے دریائے سندھ کے پانی سے پوچھا اے دریائے سندھ کے پانی تو بتا کیا تیرے اوپر سے کوئی کامل بندہ بھی گزرا ہے کوئی مکمل حسن سنجری میرے اوپر سے ڈھائی لوگ گزرے ہیں کہا پہلے پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی دریائے سندھ سے ہو کر گزرے دوسرے حضرت سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی دریائے سندھ سے ہو کر گزرے اور تیسرے تم گزر ہوں کہ تم ابھی نہ مکمل ہو کہا مکمل ہونے کیا کرنا پڑے گا غریب نواز سے دریائے سندھ کے پانی نے کہا مہین الدین یہاں سے کنارے پر اترنے کے بعد تم مخدوم حجویر کی بارگاہ میں جاؤ حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں جاؤ وہاں جا کر کے چالیس دن گزار دو اللہ تبارک وطاللہ تمہیں بھی کامل بنا دے گا رب قدیر حضور پیرہ سیدنا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ نے چالیس دن تک حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ کے مزار پر آپ نے چلا فرمایا چالیس دن تک آپ نے وہاں عبادت فرمائی اور پھر جب چالیس دن مکمل ہو گئے تو اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا ولایت کے بلند درجے عطا فرمائے تب آپ نے ایک بڑا پیارا شہر کہا کہتا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصار پیر کامل کامل آرہ رحم یہ گنج بخش فیض عالم یہ پوری دنیا کے لیے فیض ہیں حضرت گنج بخش لاہور رحمت اللہ تعالی تو ولیوں کی یہ شان ہے کہ جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک وطاللہ ان کا درجہ بلند فرما دیا کرتا ہے ان کا پاور بلند فرما دیتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کو اللہ نے کیا طاقت دی ہے قرآن ان کے طاقت کو بیان کرتا ہے یہ داتا کا دربار ہے حضرت داتا علی حجوی رحمت اللہ تعالی کا لاہور کے اندر دربار ہے اتفاق سے انگریز دور حکومت میں ایک ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے ایک واقعہ پیش آیا حضرت داتا صاحب کے دربار میں ایک انگریز مسلمان کی قبر ہے انگریز مسلمان کی انگریز ہے لیکن مسلمان ہوا اس کی قبر ہے تو حضرت داتا صاحب کے دربار میں ایک انگریز کی قبر وہ انگریز مسلمان کیسے ہوا یہ ہوتے نا تبلیغی چالیس دن کے چلنے والے ان کے ہتوں پڑ گیا اور مسلمان ہو گیا مسلمان ان کے ہاتھ چڑ گیا اور مسلمان ہو گیا وہ انگریز کیا ہے کہ اپنے دور عیسائیت کے اندر قرآن پڑھا کرتا تھا قرآن پڑھتا تھا انگریز لوگ پڑھتے ہیں قرآن مسلمان اگرچہ نہیں پڑھتا لیکن دوسرے لوگ قرآن پڑھتے تو قرآن پڑھا کرتا کہ سلیمان علی اسلام کا دربار لگا ہوا ہے ملک بلقیس آنے والی ہے اسلام قبول کرنے کے لئے اس کو کوئی کرشمہ دکھانا ہے کوئی شان دکھانی ہے موجزہ دکھانا ہے کمال دکھانا ہے تاکہ اسے پتا چلے کہ ہم دین برحق کے اوپر ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کا دین ہمارے ساتھ میں ہے تو ملک بلقیس آنے والی ہے تو آپ نے درباریوں سے کہا آپ کے دربار میں انسان بھی بیٹھتے تھے اور جنات بھی بیٹھتے تھے درباریوں سے کہا کہ ایک تخت ہے ملک بلقیس کا جو سات سو میل کی دوری پر ہے سات دروازوں یہاں آ جائے قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہو تو درباریوں میں جنات تھے ایک افریت تھا جن کھڑا ہوا قول افریت من الجن انا آتی کبھی قبل تقوما من مقام قرآن کہتا ہے کہ ایک جن کھڑا ہوا اس نے کہا حضور آپ کی مجلس ختم ہوگی جیسے ہمارا یہ جلسہ کہ حضرت کی آپ کا جلسہ یہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ میں تخت لاکر کے حاضر کر دوں گا سات سو میل کی دوری سے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا تو حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں مجھے اور جلدی چاہئے اور جلدی چاہئے تو ایک اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے حضرت عاصف بن برخیہ رحمت اللہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرماتی ہے قَالَ اِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابَ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَيَّرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُقْ قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا طاقت دیکھو حضرت سلیمان علی السلام کے دربار کا ولی ہے شان یہ ہے کہ پلک جھپکتے ہی سات سو میل دور رکھا ہوا تالے میں بند اسیگز اوچھا اسیگز لمبا اسیگز چوڑا ایک تخت ہے جو ہیرو سے مرسحہ ہے اس کو لاکر پلک جھپکتے ہی لاکر حاضر کرنے کی بات کر رہے ہیں اور جیسے ہی پلک جھپکت تخت حاضر ہو گیا سبحان اللہ انگریز نے یہ واقعہ پڑا قرآن انگریز نے اس نے تبلیغیوں سے سوال کر لیا یہ کیسے ہوا سمجھ میں نہیں آیا یہ ہوا کیسے یہ کرشمہ کیسے کون سی طاقت کام کر رہی تھی اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی گھڑے ہوتے ہیں اور پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیتے تو کہا یہ تو اللہ کی خدرت سے ہوا ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں کیونکہ ولیوں کی شان وہ مانتے نہیں تبلیغی لوگ جماعت اسلامی والے چالیس دن کا چلہ کرنے والے ان کو کیا پتا کہ غریب نواز کی شان کیا ہے غوث عظم کی شان کی یہ مانتے نہیں تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو ایسے ہوا باتیں بنانے لگے لیکن انگریز جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوا اتمنان نہیں ہوا چلو آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلو چالیس دن کے لئے ہمارے بڑے مولانا ملیں وہ جواب دے دیں بڑے مولانا ملے وہ بھی جواب نہ دے سکے اور بڑے مولانا ملے وہ بھی جواب نہیں دے سکے اتفاق سے گھومتے گھومتے ایک دو سال کا عرصہ گزر گیا لیکن وہ بیچارہ انگریز اس کو تسلیب جواب نہیں ملا اتفاق سے وہ حضرت داتا علی حجوی رحمت اللہ تعالی کے مزار کے پاس دور سے نظر آتا انہوں نے دیکھ لیا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کئی کھیر تقسیم ہو رہی ہے کھانا کلائے جا رہا ہے کئی شیرین ہی بڑھ رہی ہے تو انگریز نے پوچھ لیا یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پرانی انداز میں انہوں نے کہا یہاں تو شرک ہوتا ہے میں دیکھو تو صحیح شرک کیسا ہوتا ہے میں نے تو آج تک تمہارے والا شرک تو میں دیکھا ہی نہیں شرک تو میں کرتا تھا اس کی تو بدبوئی لگ ہوتی ہے شرک کی تو یہاں تو خوشبو مہک رہی ہے شرک سے ہے تو اس نے انگریز سے پوچھ لیا بھئی یہاں کیسے کہا جی بس دیکھنے آیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے داتا کا دربار دیکھنے آیا تھا کہا دیکھ لیا کہا دیکھ تو لیا لیکن ایک سوال ہے ذہن میں آپ جواب دے سکتے ہیں کہا فرمائیے کہا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت تھے آصب بن برخیہ پلک جھپکتے ہی تخت لائے کیسے تخت لائے کیسے کہا جی آپ انگریز انگلینڈ کے رہنے والے ہو تھنڈے ملک سے آئے ہو بتاؤ کیا کھاؤگے کیا پی ہوگے پہلے کچھ میمان نوازی ہو جائے پھر بیٹھ کے بات کرتے وہ اپنے ہجرے میں لے گئے کہا چلی یہ بیٹھتے ہیں بتاؤ کیا پیوگے تھنڈا پیوگے کہا جی میں تھنڈے ملک آیا ہوا ہوں مجھے تو گرم ہی پیلا دو چائے پیلا دو اب جو انہوں نے جیسے سنا یہ جو بابا تھے انہوں نے اسے ہاتھ اونچا کیا اور پیالی ہاتھ میں چائے حاضر سبحان اللہ چائے حاضر انگریز بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہو گیا انگریز اس کے چہرے پر پانی کی چھیٹے مارے گئے اسے ہوش میں لائے گیا اور کہا جناب کیا ہوا کہا بے ہوش کیسے ہوئے کہا جی بے ہوش اس لیے ہوا کہ جس سوال کو تلاش کرنے کیلئے جگہ جگہ گھومتا رہا ایک پلک جھپکتے ہی جواب مل گیا یہ جو پیالی ہے چائے کی یہ دراصل انگلینڈ میں میرے کچن کی رکھی ہوئی پیالی ہے پلک جھپکتے ہی اللہ کے بندے نے حاضر کر دی اور مجھے بتا دیا کہ عاصب بن برخیہ اس طریقے سے تخت کو لے کر آئے تھے سبحان اللہ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ جو ایسے کر کے مٹی کر کے ایسے اس طریقے سے کرامتیں دکھاتے اس کو کرامت نہیں کہتے اللہ کے ولیوں کی کرامت اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو راہ راست پر گامزن کر دے بازاروں میں تماشا نہیں دکھایا جاتا کرامتوں کا پچھلے دنوں شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا قائد ساتھ ہوا تھا نا ویڈیو وائرل ایک بابا جی ایسے کرتے ہیں کھاجو نکال دیتے ہیں کھجور نکال دیتے ہیں فل نکال دیتے ہیں شرینی نکال دیتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں اور ہاتھ میں آ جاتا ہے بھئی جادوگر بھی ایسا تو کر لیتا ہے اولیاء اللہ اپنی کرامتوں کا سڑکوں کے اوپر تماشا نہیں کیا کرتے ہیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو یہ مت سنجھو کہ چلو پیچھے قوالی چل رہی ہے غریب نواز کے دربار کو دکھایا جا رہا ہے اور یہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا جسے بارگاہ غریب نواز سے ولایت ملی ہے اللہ کے ولی جب بارگاہ غریب نواز سے ولایت لیتے ہیں تو اپنی ولایت کا یوں تماشا نہیں کیا کرتے ہیں اللہ کے ولی جب کوئی کرامت دکھاتے ہیں تو ان کی کرامت دیکھ کر کہ لوگ دل سے سچے پکے مسلمان بن جایا کرتے ہیں اس لئے تماشے کو آپ تسلیم مت کرو یہ تماشا ہے جو فیس بک پہ وارچپ پہ دکھایا جا رہا ہے کرامت وہ تھی جو انگریز نے دیکھی ایسے ہاتھ کیا انگریز کو ہاتھ سے پیالی دیکھ انگریز نے ہاتھ میں پیالی دیکھی تو پتا چلا یہ تو انگلینڈ سے آئی ہوئی پیالی ہے ساتھ سمندر پار سے آئی ہوئی پیالی ہے اس کے دل نے یقین کر لیا یہی اللہ والوں کا دربار ہے حق ملے گا تو یہاں سے ملے گا سچ ملے گا تو یہاں سے ملے گا رب ملے گا تو یہاں سے ملے گا پھر بتاتے انگریز اس دربار کو چھوڑ کے کہیں نہیں گیا اس کی قبر آج بھی داتا دربار میں ہے آج بھی اس کی قبر مہیں بنی ہوئی ہے یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے یہ میرے غریب نواز کی شان یا علیہ اللہ کی شان جب حضرت داتا علی حجویری کی شان یہ ہے تو آپ سوچو کہ غوث العظم کی شان کیا ہوگی فرماتے ہیں غوث العظم کہ قدمی حازہ لا رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے سبحان اللہ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اولیاء اللہ سے اپنا تعلق برقرار رکھو اور کوئی اگر آپ کو بہکانے کی کوشش کرے تو اس کے بہکاوے میں ہرگز نہ آؤ اس لیے کہ اولیاء اللہ کی نسبت جو ہے ادنا کو عالی بنا دیا کرتی ہے اور کم ظرف کو پر ظرف بنا دیا کرتی ہے اگر کوئی شخص اللہ کے ولیوں سے وابستہ ہو جاتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں سرکار غوث پاک کی ایک کرامت سمجھ لیجئے عام طور پر میری عادت نہیں ہے کرامت بیان کرنے کی لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے غوث پاک ہمارے محسن ہیں ان کا ہمارے اوپر احسان ہے اور زمان بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں اس لئے غوث پاک کا ذکر کرنا ان کی تعریف کرنا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں ان کے صدقے میں اللہ نے لاج بچائی ہوئی ہے کہ دمائے نزح سرعان آجاؤ پیارے تمہیں دیکھ کر نکلے دم غوث عاظم یہ شان ہے سرکار غوث عاظم کی فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے میرا مرید اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں وہ مجھے مدد کو بکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچ جایا کرتا ہوں سرکار پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف کی بغداد شریف کا شہر ہے اور ایک تاجیر ہے بغداد میں جو حضرت شیخ حماد سے مرید ہے حضرت شیخ حماد سے وہ بیعت ہے تجارت کرنے کے لئے جانا چاہتا ہے اب ظاہر سی بات ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ولیوں سے مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کرنا سنت ہے اس بات کو یاد رکھیں مشورہ کرنا کسی بھی کام میں مشورہ کرنا سنت ہے قبول کریں نہ کریں اپنی مرضی ہے لیکن مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ ایک آدمی سے دو آدمی کے عقل زیادہ ہوتی ہے تو مشورہ کرنے کے لئے وہ شیخ حماد کے پاس پہنچے کہ حضور تجارت کے لئے جا رہا ہوں حکم ارشاد فرمایا تجارت کیسی رہے گی فرمایا جاؤ تجارت کو جاؤ کہا حضور تجارت کو جا رہا ہوں آپ مجھے بتائیں میری تجارت کیسی رہے گی کہا جاؤ گے خوب مال کھماؤ گے خوب دولت ہاتھ آئے گی لیکن واپس آو گے تو راستے میں لوٹ لیے جاؤ گے اور قتل کر دیے جاؤ گے اس لئے مت جاؤ بہتر یہ ہے کہ مت جاؤ اب جو تجارت والے جو ہوتے ہیں نا ویپاری 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 لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پیسے کے لئے تو گندی نالی میں بھی ہاتھ ڈال دیں ہوتا ہے نا ویپاریوں کی عادت ہوتی ہے پیسے چاہیے ہوتے ہیں انہیں انہوں نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے خوب مال ہاتھ آئے گا لیکن جان کا خطرہ ہے جاؤں کہ نہ جاؤں لیکن دل مانا نہیں کہ جانا تو ہے چلو جا کر کے کیا کرتے ہیں حضور غوث پاک سے مشورہ کرتے ہیں پیر سے مشورہ کر لیا آپ پیرانے پیر سے مشورہ کرتے ہیں بارگاہ غوثیت میں گئے سرکار غوثیت میں گئے سرکار غوثیت میں گئے سرکار جانا چاہتا ہوں سفر پر تجارت کرنے کے لئے آپ بتائیں میری تجارت کیسی رہ گی مال ہاتھ آئے گا کہ نہیں ہاتھ آئے گا بہتر رہ گی کہ نہیں رہ گی سرکار غوث پاک نے فرمایا بے دڑک جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پرکتے عطا فرمائے گا پیر نے منع کیا پیرانے پیر نے اجازت دے دی پیر نے منع کیا پیرانے پیر نے اجازت دے دی اب غوثیت آزم پہ اعتقاد تھا غوثیت آزم پہ بھروسہ تھا مکمل کامل بھروسہ تھا تو غوثیت پاک سے اجازت لے کر کے تجارت کرنے کے لئے چلے گئے گئے خوب مال کمایا خوب دولت خاتھ آئی لوٹ کر کے واپس آ رہے تھے اتفاق سے ایک دریا ایک درخت کے نیچے سوئے نیند آئی خواب کے عالم میں کیا دیکھا کہ ڈاکو آگئے ڈاکو آئے سارا مال لوٹ لیا اور اسے قتل کر کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی گھپرا کر کے اس کی آگ کھلی تو دیکھا تو مال تو سامنے رکھا ہے جسم صحیح سلامت ہے خدا کا شکر ادا کیا اور دوڑتے دوڑتے بغداد میں آئے اور پیر صاحب کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے حضور آپ نے منع کیا تھا لیکن میں چلا گیا مال خوب ہاتھ آیا مال خوب ہاتھ آیا لیکن راستے میں میں نے خواب ایسا دیکھا تھا میں نے سپنا ایسا دیکھا تھا کہا تم میرا شکر ادا مت کرو تم شیخ عبدالقادری جیلانی کے پاس جاؤ تیری تقدیر بدلنے کے لیے شیخ عبدالقادری جیلانی نے تین رات تک مسلسل اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں تو اللہ نے تیری حیات کو تیری زندگی کو تیرے ساتھ ہونے والے واقعے کو خواب میں تبدیل فرما دیا یہ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ غوثِ پاک کے کرم کی وجہ سے ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت کو خواب میں تبدیل فرما دیا یہ شان ہے میرے پیران پیر کی یہ شان ہے سرکار غوثِ عاظم تستگیر کی یہ شان ہے سیدنا شیخ عبدالقادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوثِ پاک کے نعرے نام کے نعرے یوں ہی نہیں لگایا کرتے ہیں بلکہ غوث پاک کے نام کے نعرے اس لیے لگاتے ہیں کہ بھور میں فساہ سفینہ ہمارا سہارا لگا دو ذرا غوث آزم اس لیے کہ غوث پاک وہ ہیں کہ تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے در سے دنیا ملی غوث آزم سیدنا شیخ عبدالقادری جیلانی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بڑا مرتبہ اور بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اللہ نے قرآن میں ان کی شان بیان فرمائی اولیاء اللہ کی شان بیان فرمائی غوث پاک تو وہ ہیں جو دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کئی اولیاء اللہ کی زبان سے یہ باتیں سنائی یہ باتیں کہلوائی کہ ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر ہوگا بغداد کی جامعہ مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر ہے جب سرکار غوث پاک نے یہ فرمان ارشاد فرمایا تو غریب نواز اجمیر شریف کی سرزمین پر تھے آپ نے سر جھکایا اور فرمایا حضور آپ کا قدم جو ہے وہ میری گردن ہی پر نہیں بل علا عینی ورازی حضور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے میرے سر کے اوپر بھی آپ کا قدم ہے فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوثی آزم یہ سیدنا غوث پاک کی شان ہے غوث پاک سے تعلق برقرار رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تیرا جو مرید ہوگا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بچپن سے بلکہ پیدائش سے پہلے ہی ولایت کا تاج عطا فرمایا ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے آپ نے آپ کی سیرتِ طیبہ بڑی پاکیزہ سیرتِ طیبہ سبحان اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم حاصل کرنے کے لیے گیلان سے بغداد تشریف لائے تو بغداد شریف میں تین سال تک قہد پڑ گیا اب جو مدرسے کے بچے تھے وہ غلہ مانگنے کے لیے اناج مانگنے کے لیے دردر جایا کرتے تھے ایک سبق ہے لوگوں کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ آپ بھی جائیں اناج لینے کے لیے غیب سے ندائی عبدالقادر تجھے مانگنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے سبر کرو سبر تیرا کام ہے فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے تین سال تک درخت کے پتے کھا کھا کر کے گزارا کیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کیا گیا اسلام خودداری سکھاتا ہے دین خودداری سکھاتا ہے اسلام اپنے آپ میں اپنے اٹیٹوٹ سکھاتا ہے کہ خود اپنی عزت نفس کی خود حفاظت کرو کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا کسی کے آگے مانگنا محنت کی کمائی نہ کھانا بلکہ بھیگ مانگنا یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد میں زمین پر پھیل جاؤ اور اس کا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز مکمل کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا دیا اور اس کا تلاش کرو اسلام خودداری سکھاتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں ہے خودداری کی بات آگئی ہے تو ذکر کر دو آج مسلمانوں کا یہ بڑا علمیہ ہے حضرت کہ آج مسلمانوں کے اندر کہیں بھی آپ جا کر کے دیکھ لیں غیر مسلموں کے بھیکاری نہیں ملیں گے عیسائیوں کے بھیکاری نہیں ملیں گے آپ کو سرداروں کے بھیکاری نہیں ملیں گے لیکن مسلمانوں کے بھیکاری ملیں گے آپ جگہ جگہ جاؤ آپ بھیک مانگتے نظر آئیں گے حالانکہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ ایک دفعہ سفر پر تھے آپ اونٹ پر سوار تھے بہت سارے صحابہ اکرام ساتھ میں تھے کچھ پیدل چل رہے تھے کچھ سوار تھے حضور کے ہاتھ میں تلوار تھی اتفاق سے وہ تلوار زمین پر گر گئی حضور کے تلوار زمین پر گر گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو روکا زمین پر بیٹھایا آپ نیچے تشریف لائے اور تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھانے کے بعد واپس اونٹ پر سوار ہوئے کسی نے کہا حضور خادم حاضر ہیں آپ حکم فرماتے تو تلوار ہم ہی پکڑوا دیتے آپ کو لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں جب اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں تو میں تمہیں کیوں کہوں اپنا کام کرنے کے لیے سبحان اللہ یہ میرے نبی کریم ہیں کائنات کے شہنشاہ ہیں شہنشاہ دو عالم ہیں کہ عرش کی رفتیں بھی جنہیں جھک کے سلام کرتی ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اپنا کام خود کرتے نظر آتے ہیں خودداری اتنی زیادہ ہے کہ تلوار زمین پہ گری صحابی سے نہیں فرمایا کہ اٹھا کے مجھے دو بلکہ آپ خود اٹھانے کے لیے تشریف لے گئے آج کا مسلمان اللہ کے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتا ہے تم مجھے کچھ دے دو کہ اللہ نے تجھے طاقت عطا نہیں فرمائی اللہ نے تمہیں رزق عطا کرنے کے لیے تیرے بازوں میں طاقت نہیں عطا فرمائی اپنی محنت کی کمانا اپنی محنت کی کھانا اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ و انا حبیب اللہ کے قصب کرنے والا محنت سے کھانے والا محنت کی دو روٹی کمانے والا اللہ کا حبیب ہے اور میں بھی اللہ کا حبیب ہوں میں بھی اللہ کا حبیب ہوں اور محنت کی روٹی کھانے والا بھی اللہ کا حبیب ہے اس لیے جو محنت کی کھاتے ہیں زلت کی جگہ جاتے ہیں محنت کی کھاتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ریاقہ نے ارشاد فرمایا یعنی تجارت کرنے والا اپنی محنت کی کمائی کھانے والا اللہ کا دوست ہے پیرانے پیر دستگیر نے بھی اسی پر عمل کیا مان کے نہیں کھایا جنگل کے سوکے پتے کھانا گوارہ کر لیا لیکن آپ نے اپنی محنت کی کھائی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں تو بہت سارا غلہ مجھے ہاتھ آئے گا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پیرانے پیر دستگیر بغداد کی جامعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں دورانے طالب علمی آپ پدرسے میں پڑا کرتے تھے اس زمانے میں ایک شخص آیا اور کھانا کھانے لگا کھول کر کے ٹیفن کھول کر کے کھانا کھانے لگا سرکار پیرانے پیر دستگیر کو بھوگ لگی تھی قہد سالی کا زمانہ تھا وہ کھانا کھانے لگا تو آپ نے اس سے مانگا نہیں مانگا نہیں آپ سے بلکہ اس کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے اور سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو بار بار نظر کھانے پہ جاتی ہے انسانی فطرت ہے یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے اپنے بس کی نہیں اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے قدرتی چیز ہوتی ہے بھوکا آدمی کھانے کی طرف دیکھتا ہے سرکار پیرانے پیر دستگیر کھانے کی طرف دیکھنے لگے تو اس شخص نے کہا کہ شہزادے کیا آپ کو کھانے کی خواہش ہے تو آپ نے فرمایا کھانے کی خواہش تو ہے لیکن کھاؤں گا نہیں کہا نہیں آپ کو بھوگ لگی ہے کہاں بھوگ تو لگی ہے کہاں کھانا چاہوگے کہاں کھانا بھی چاہوں گا آپ دینا چاہیں تو میں کھانوں گا کہا شہزادے یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہاں میرے لئے جائز کیوں نہیں تم تو کھا رہے ہو کا بات دراصل یہ ہے کہ میں جب گیلان میں گیلان کا رہنے والا ہوں اور گیلان سے چلا تھا تو مجھے ایک بڑی عورت نے کچھ پیسے دیئے تھے کہ میرا بیٹا عبدالقادر بغداد میں علم حاصل کر رہا ہے اگر تجھے مل جائے تو یہ پیسے اس کو دے دینا لیکن عبدالقادر مجھے ملا نہیں ہے تلاش کرتے کرتے میرا اپنا پیسہ ختم ہو گیا ہے اس لیے آج عبدالقادر کے پیسے سے کھانا خرید کر کلایا ہوں اللہ وقبر تو کہا عبدالقادر تو میرا ہی نام ہے کہا حضور آپ کا نام ہے تو یہ کھانا آپ ہی کا ہے یہ شان میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سبر کیا مانگا نہیں ہاتھ نہیں پھیلایا آپ نے محنت کی کھائی آج مسلمانوں کا یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ مسلمانوں کی خودداری ختم ہو گئی آپ سیاست کے میدان میں دیکھ لیں علم کے میدان میں دیکھ لیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اس لیے ہم جو ہے در پہ کسی کے بھی در پہ جا کے جھولی بھیلا دیتے یہ بہت بری بات ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ میرا اشارہ کسی فرد وائد کی طرف نہیں ہے بلکہ میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے جو ایسے رہتا ہے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے رسول نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا دو باتیں قسم کھا کے ارشاد فرمائی حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا دوسری بات میرے آقا نے فرمائی مالدار نہیں ہو سکتا جو شخص مانگ کے کھاتا ہے وہ کبھی مالدار نہیں ہو سکتا زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے آسمان بدل سکتا ہے فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدل جائے گا میرے نبی کا فرمان کبھی بھی بدل نہیں سکتا آپ دنیا میں دیکھ لو جتنے بھی بھکاری ہیں جتنے بھی مانگنے والے ہیں جتنے بھی ہاتھ پھیلانے والے ہیں ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں لیکن ایک محنت کی کمائی والا انسان جب دن بھر مزدوری کر کے آتا ہے شام کو جو کھاتا ہے وہ حضم بھی ہوتا ہے رات کو سوتا ہے تو سب سے بیٹھی نیند سویا کرتا ہے آپ ہمارے قاضی صاحبان سے پوچھو جو محنت کی کمائی کھاتے ہیں ہماری مسجد میں بھی کام کرنے والے بڑے قاضی صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسجد کا کام چل رہا ہے جس میں میں امامت کرتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ اسے بیماری سے وبا سے بلا سے پاک فرما دیتا ہے آپ دیکھو حرام کی کھانے والا انسان لاکھ دولت کما لیتا ہے لیکن اسے سکون میں اثر نہیں آتا لیکن محنت کی دو پیسے کما لیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اسے سکون کی نیند آتا فرما دیتا ہے اس لئے کسی نے کہا ہے نا کہ آدمی پیسوں سے پیسوں سے آدمی نیند نہیں خرید سکتا بستر خرید سکتا ہے نیند نہیں خرید سکتا کھانا خرید سکتا ہے بھوک نہیں خرید سکتا دوائی خرید سکتا ہے علاج نہیں خرید سکتا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو بیماری کے لیے دوائی تم خریدوگے علاج اللہ تعالیٰ فرمائے گا کھانا تم خریدوگے بھوک اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طریقے سے بستر تم خریدوگے نیند اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور اللہ کب عطا فرمائے گا جب تم حلال کا رزق کھاؤ گا اور رزق خدا کا کھا رہے ہو تو اللہ کی عبادت بھی کرو پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی شان یہ ہے کہ چالیس دن تک چالیس سال تک بعض لوگوں نے لکھا اور بعض لوگوں نے لکھا چالیس دن تک بعض لوگوں نے لکھا چالیس مہینے تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی یہ شان حضور غوث پاک کی ایک اللہ کے ولی کا واقعہ مجھے آتا ہے بس میری تقریر آخری مرلے میں ہے اس کے بعد میں آپ کا حضرت کا بیان سنیں گے ہمارے مہمانِ حصوصی کا ایک اللہ کے ولی کا میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کروں کہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک و سلیم صلات و سلام علی کا سیدیہ رسول اللہ صلات و سلام علی کا سیدیہ حبیب اللہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے بیمار ہوئے تو ڈکٹر کے پاس دکھانے کے لئے گئے طبیب کے پاس میں تو طبیب نے کہا کہ آپ کے سر میں درد ہے آپ کی کمر میں درد ہے آپ سجدہ مت کرنا آپ نماز مت پڑھنا سجدہ مت کرنا اللہ کی بارگاہ میں سر مت جھکانا سجدہ کرنے سے اس کو منع کر دیا آپ سجدہ کرنے سے منع کر دیا تو انہوں نے کھانا ہی کھانا چھوڑ دیا کسی نے کہا آپ کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے آپ کو کھانا کھانے سے تھوڑی منع کیا ہے کہا جس رب کے بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکتا اس کا کھانا کھاؤ مجھے شرم آتی اس کے دیا ہوا کھانا کھاؤ مجھے شرم آتی ہے مجھے لاز آتی ہے جب میں اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کی بارگاہ میں اس کا دیا ہوا کھانا کیسے کھاؤ اللہ عزت فرماتے ہیں اس کے خدا کھایا کیا فرمان حق تعالی کیا شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں غوثِ پاک کے چاہنے والوں غوثِ پاک کے ماننے والوں یقیناً جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقشے قدم پر چلتا ہے میرے غوثِ پاک کی نمازِ تحجد کبھی قضا نہیں ہوئی بلکہ ایک دفعہ ایک شیطان آیا اور بادل کی شکل میں نمودار ہوا بادل سے آواز آئی عبدالقادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں میں تیرا خدا بول رہا ہوں تُو نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں جا تیرے سے نمازیں معاف ہیں غوثِ پاک نے فرمایا نمازِ انبیاء سے معاف نہیں ہوئی مجھ سے کیسے معاف ہوئی آپ نے لاحول شریف پڑھا شیطان بھاگتا نظر آیا اور شیطان نے کہا عبدالقادر اس دعو کی وجہ سے کتنے ولیوں کی ولایت دعو پر لگ گئی لیکن عبدالقادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا غوثِ پاک فرماتے ہیں میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے شان سیدنا غوثِ آزم کی بہت بلند ہے لیکن عبادت میں بھی غوثِ آزم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ریاضت میں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے حضور غوثِ پاک نمازی عابد و زاہد عابد شب زندہ دار سائم الدہر قائم اللہل یہ قائم اللہل یہ شانتی سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج غوثِ پاک کے چاہنے والے ماننے والے نیاز تو کھا لیتے ہیں جب شیرینی بنتی ہے تو ہزاروں کا مجمع نظر آتا ہے دیکھ کے گھومتے نظر آتے ہیں کہ چلو غوثِ پاک کی نیاز بنی ہے سوار سمجھ کر کے کھا لیتے ہیں لیکن غوثِ پاک کی صیرت پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے اڑ جاتے ہیں ایسی محبت کسی کام کے لی ہے محبت کرو تو محبوب کی ہر ادا کو اپناو حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازوں کی پابندی کی ہم بھی نماز کی پابندی کریں غوثِ پاک نے اپنے ماں باپ کا کہنا مانا ہم بھی اپنے ماں باپ کا کہنا مانے غوثِ پاک نے سچ بولا ہم بھی جھوٹ سے پرہیز کریں آج مسلمانوں کا علمیہ یہ ہے بعد بعد پر لوگوں کو ہسانے کے لیے چھٹکنے سنانے کے لیے کسی کا مزاق اڑانے کے لیے کیسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے کسی کو ہسا دیا تم نے کسی کو ہسا کر کے خوش کر دیا اللہ کو ناراض کر دیا اللہ کے رسول کو تم نے ناراض کر دیا میرا رب فرماتا ہے لعنت اللہ یا للقاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے لیکن جھوٹ ہم ایسے بولتے ہیں جیسے جھوٹ کوئی گناہ نہ ہو یاد رکھیں اگر جھوٹ کو جائز سمجھ کر کے ہم نے بول دیا تو ہم کافر ہو جائیں جائز سمجھ کر کے جھوٹ بولنا کفر ہے نہ جائز سمجھ کر کے جھوٹ بولنا گناہ ہے جرم عظیم ہے اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو مسلمانوں آج ایک عالم دین کے عیسیٰ نے سواف کی مجلس میں آپ آئے ہو ان کی شان یہ تھی بڑے خلیق آدمی تھے بڑی محبت والے آدمی تھے بڑی محبت رکھتے تھے دور دور سے لوگ ان سے تعلقات وابستہ رکھتے تھے کہاں کا رہنے والا کہاں سے تعلق وابستہ کیا ہوا ہے ان کے اخلاق کی وجہ سے آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے ہمارا قریب جانے کا من نہیں کرتا مسلمان بعد بعد میں کرتا ہے گالی پہلے دیتا ہوا نظر آتا ہے مسلمان ماں بہن کی ایسی گندی گالی دیتا ہے کہ اسے شرم بھی نہیں آتی کہ جس زبان سے میں اللہ کا نام لیتا ہوں جس سے نمازیں پڑھتا ہوں جس سے خدا کا ذکر کرتا ہوں اسے زبان سے میں گالیاں دیتا ہوں کیا مجھے شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتی لاج نہیں آتی آپ دیکھو مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک آدمی آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہے اگر وہ الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دے اگر وہ اس ہاتھ سے کھانا شروع کر دے حالانکہ ہاتھ سیدھے ہاتھ سے کھایا جاتا ہے ہاتھ کھانا کھانا اس ہاتھ کا کام ہے اس ہاتھ سے کھایا جاتا ہے لیکن کوئی الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتا ہے ہمیں مکروح لگتا ہے برا لگتا ہے یار یہ کیسا آدمی ہے جس سے استنجا کیا جاتا ہے گندگی صاف کی جاتی ہے اس ہاتھ سے یہ کھانا کھا رہا ہے کتنا برا آدمی ہے تو ایسے وقت میں ہمیں برا لگتا ہے اللہ کا نام ہم زبان پہلیں تب بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہئے یار میری زبان سے میں اللہ کا نام لیتا ہوں نمازیں پڑھتا ہوں درود و سلام پڑھتا ہوں ذکر اور تسبیح کرتا ہوں اسی زبان سے گندگالیاں دیتا ہوں مجھے شرم آنی چاہیے مجھے برا لگنا چاہیے بےہیائی ہے یہ بری بات ہے یہ اس لیے کہ زبان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کیوں مخلوق ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر تم اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دو تم اسے صحیح رکھنے کی گارنٹی مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں وہ تمہاری زبان ہے تم اگر اپنی زبان کو درست رکھو گے میں تمہاری جنت کی گارنٹی دیتا ہوں میرے نبی نے اسے جنت کی زمانت عطا فرمائی جو زبان کو درست رکھنے کی گارنٹی دیا کرتا ہے آج ہماری زبانیں درست نہیں ہیں اس لئے بزرگ اور دوستوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرالل اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم حضور غوث پاک کے چاہنے والے ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی سلامت رہتا ہے کسی بھی اولیاء اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا تم نیاز کھاؤ لیکن گندگیاں کرتے پھرو نیاز کھاؤ لیکن گالیاں دیتے پھرو نیاز کھاؤ بد نگاہیاں کرتے پھرو نیاز کھاؤ کسی کی عزتیں اچھالتے پھرو کوئی اللہ کا ولیاء آپ کو نہیں کہتا اگر ہم حضور غوث پاک کی صیرت پر عمل نہیں کرتے تو سچ بات تو یہ ہے اگر غوث پاک کے چاہنے والے ہیں اور عمل نہیں کرتے سرکار غوث پاک کی صیرت پر تو ہمیں نیاز کھانے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کو غوث پاک کی صیرت پر عمل کرنے کا جذب آتا فرمائے اس مجلس خیر کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمبی واتو بلے السلام علیکم